ایک بار ہماری ساسوں میں ساسوں ماں سپارہ پڑھ رہی ہیں کوئی شخص آتا ہے دکھنے پہ تو پڑھا لکھا تھا ہماری ساس سے کہتا ہے کہ جب تمہیں قرآن کا ترجمہ یاد نہیں ہے تو کوئی مطلب ہی تمہارا نہیں ہے قرآن پڑھنے کا وہ آدمی غلط ہے اس نے جو کہا یہ غلط کہا اس کو علم نہیں ہے اس لیے اس نے ایسا کہا میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کا جواب بھی ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دس نیکی عطا فرماتا ہے تو ایک لفظ اور حضور نے ارشاد فرمایا ایک لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے علف لام میم پورا ایک لفظ ہو بلکہ علف ایک لفظ لام ایک لفظ میم ایک لفظ تو ہم نے الف لامیم پڑھا تو اللہ نے ہمیں تیس نیکی عطا فرما دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ترجمہ پڑھو گے ترجمہ سمجھ کر پڑھو گے تو سواب ملے گا بلکہ قرآن کو اگر بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے حضور نرشاد فرمایا تو اس کو دس نیکیاں ایک لفظ پر ملتی ہیں اب آپ فیصلہ کر لیں یہ صاحب جنہوں نے ایسی بات کہی ہے وہ نہ سمجھیں ان کو علم نہیں ہے ٹھیک ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے تو ڈبل عجر ملے گا زاد عجر ملے گا اور قرآن کو اگر بغیر سمجھے پڑھو گے تو عجر تھوڑا سے کم ملے گا لیکن عجر سے خالی نہیں ہے قرآن کو پڑھنا اللہ کا کلام پڑھنا اللہ کا نام لینا بات سمجھ آرہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے